بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے جسے چاہو چاہیں عطا کر دیں یہ کیسے ممکن ہے تم نے جنت کی توہین کر دی میں نے کہا نہیں جنت کی یوں توہین نہیں ہوتی جنت کی توہین نہیں ہوتی ہرے تم یہ تو کہتے ہو نا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے یہ تو ہر کوئی کہتا ہے نا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے اب بتاؤ اگر کسی کی ماں گنے گار ہے اگر کسی کی ماں گنے گار ہے ماں گنے گار ہے نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے نہ عبادت کرتی ہے بتاؤ ایک بیٹے کے لیے اس کی گنہگار ماں کے پہوں میں جنت ہے کہ نہیں ہر بندہ اس کو تسلیم کرے گا نا ایک بیٹے کے لیے اس کی گنہگار ماں کے قدموں میں اگر جنت ہو سکتی ہے تو ایک مرید کے لیے اس کے کامل مرشد کے ہاتھ میں جنت کی نہیں ہو سکتی تو جنت اللہ کے ولیوں کے صدقے اللہ جلہ وعلہ اطاف فرماتا ہے اب دیکھئے یہ انتہائی اہم ہے جو میں نے ابتدائی بات کی کہ اولیاء اللہ کون ہے اولیاء اللہ کے عقائد کو دیکھو اولیاء اللہ کے نظریات کو دیکھو ان کے اعتقادات کو دیکھو خدا کی قسم تمہیں کوئی تعارض نظر نہیں آئے گا کوئی کنٹرڈکشن نظر نہیں آئے گی اولیاء اللہ کے عقائد قرآن و سنت کے ان مطابق ہوں گے جو عقائد غوث عظم کے ہیں وہیں عقائد خاجہ غریب نواز کے ہیں جو عقائد خاجہ غریب نواز کے ہیں وہیں عقائد خاجہ بہاودن نقش بند کے ہیں وہ ہی اقائت تمام اولیاء اللہ کے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ سب قرآن و سنت کی حقیقی تعبیر پیش کرتے ہیں حقیقی تشریح پیش کرتے ہیں حقیقی تفصیل پیش کرتے ہیں اولیاء اللہ کے اعتقادات اور نظریات میں ہمیشہ اتفاق رہا ہے لیکن مشکل یہاں آتی ہے جب لوگ کہتے ہیں وہ قرآن پیش کر دیں بھائی قرآن پر فیصلہ نہیں ہو رہا ہم کیا کریں وہ بھی قرآن پیش کر دیں یہ بھی قرآن پیش کر دیں اب فیصلہ اولیاء اللہ کی اسی آیت سے ہوگا جو ولی ہیں اللہ کے پیارے ہیں ان کا عقیدہ صحیح ہے تو ولیوں کو تلاش کرتے رہو ان کے عقیدے دیکھتے رہو ان کے عقیدوں کو اپنا لیا تو تم نے قرآن کو اپنا لیا اب دوسری بات یہ ہے لیکن فلان بندے کے بات سمگے وہ تو گستاخوں کو مسلمان سمجھتا ہے ان کا احترام بھی کرتا ہے کہتا اپنے آپ کو نقش بندے لیکن فلان شخص کے بات سمگے وہ تو پیر صاحب پہنچے ہوئے ہیں لیکن کبھی کبھی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے کہتے وہ مدینہ شریف میں ادا کرتے تھے شریعت مطہرہ کا گستاخ ہے شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کرتا پیر صاحب برطانیہ میں بھی ایسے مسائل ہیں یہاں اندو پاک میں بھی ہوتے ہوں گے ایک شخص کے بات سمگے ہم سفر پر تھے راستے میں ہم نے نماز ادا کرنی تھی تو پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ قوالی سن رہے ہیں نماز کا وقت ہوا مرید بچارے مسجد ان کے لئے بنی ہوئی ہے وہاں جا کے نماز ادا کر رہے ہیں پیر صاحب ادا نہیں کر رہے ہیں ہم نے کہا کہا نہیں نہیں وہ بچارے سادہ مرید اقوال نے انہیں کا ذکر کیا ہے یہ مرید متقی ہو جاتے ہیں لیکن بچارے پیر یہ جو آج کل کے ہیں وہ متقی نہیں ہو میں نے کہا پیر صاحب یہاں کیوں بیٹے ہیں وہ نماز کیوں نے کھا یہ مدینہ شریف میں ادا کرتے ہیں عظیم بات ہے تھوڑی تھوڑا وقت گزرا تو لنگر کھانے کا وقت آیا سب لنگر پر بیٹھے ہیں تو پیر صاحب بھی بریانی کھا رہے ہیں بہترین کھانا کھا رہے ہیں میں نے کہا آپ تمہارے اس حصول کا کیا ہوا جب نماز مدینہ شریف میں ادا کر رہے تھے تو لنگر بھی مدینہ شریف میں کھا لیتے ہیں لیکن اس وقت مجذوبیت یاد رہتی ہے پیسے گننے کا وقت آئے مریدوں سے پیسے لینے کا اپنی ذات کیلئے لینے کا وقت آئے تو پیسے بھی گن رہی ہیں لیکن کبھی کھا جاتا ہے کلم اٹھاتی یہی ہے یہ ایسے شیخ ہیں بہت بڑے مقام پر پہنچے ہوئے تو یاد رکھئے کوئی ایسا مریکل کوئی ایسا کام جو ظاہری طور پر خلاف عادت ہو اس کی وجہ سے کسی سے متاثر